رائزنگ پاکستان عموماً ناپا کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کی اس لیے کہ پرفارمنگ آرٹس کا جب ذکر آئے تو ہم عموماً یہ بھی سنتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری چاہے فلم ہو چاہے ٹی وی ہو ریڈیو ہو ہم لوگ نیچرل آرٹسٹ سے ہمارے پاس ادارے نہیں تھے اکیڈمیز نہیں تھیں اکیڈمیز نہیں ہیں جن میں فن کو پالش کیا جائے ایک صداکار کو ایک اداکار کو تیار کیا جائے مارکٹ کے لیے پروفیشنل مارکٹ کے لیے لیکن ایسے میں ناپا کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا تو آج میں نے آپ کی ملاقات اپنے ایک ایسے بہتی پیارے دوست سے بھی کروانی ہے جو ہمارے بہت سینئر ہیں ان سے ہم نے بہت سیکھا ہے جن سے آپ کی ملاقات عموماً کچھ اور حوالوں سے اسی شو میں اور پہلے بھی ہوتی رہی لیکن آج ہم نے ان کو بلوایا ہے ناپا کے ڈیریکٹر پروگرامز اینڈ ایڈمینسٹریشن کے حوالے سے نام بڑا سرکاری قسم کا ہے لیکن جب آپ کو پتا چلے گا یہ کونر آپ کہیں گے اچھا تو عرشان محمود صاحب یہ بھی کرتے ہیں گوڈ بارننگ اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا سب لوگوں کو میں یہ بتانا چاہوں بابا ہم یہی کرتے ہیں بل سیڈ ہم یہی کرتے ہیں لیکن آج ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کوئی آنگن ٹیڑا کی بات نہ کریں ہم کوئی اس طرح سے میوزک کی بات نہ کریں کوئی ارشد صاحب کا جو پاکستان ٹیلیویزن کے ساتھ رشتہ ہے اٹوٹ اتنا پرانا اس کا کوئی ذکر نہ ہو آج ہم صرف بات کریں پرفارمنگ آرٹس کی اور ناپا کی جی بلکل مشکل کام ہے بسی نہیں نہیں میرے خیال میں یہ کام بہت اچھا ہے اور اس کا لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے سے اس طرح کے سوال پوچھیں گے اور مجھ سے وہ تمام چیزیں کہلوائیں گے جو کہ عوام کے لیے بہت ضروری ہیں پہلے تو ارشد بھائی میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا بلکہ آپ سے سیکھنا چاہوں گا آپ میرے اور میرے ناظرین کے لیے پرفارمنگ آرٹس کو زرہ ڈیفائن کیجئے پرفارمنگ آرٹس میں کیا کیا شابر ہے پرفارمنگ آرٹس میں توسیر تین بنیادی اس کے سیگمنٹس ہیں پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پرفارمنگ آرٹس وہ ہے جو آپ ڈیریکٹ آرڈینس کے لیے پرفارم کریں ٹھیک ہے یعنی اگر میری تصویر لے لی جائے اور اس کو ڈرامے میں تبدیل کر کے پھر بعد میں لوگوں کو دکھایا جائے جب میں آرام سے گھر پہ چاہ پی رہا ہوں اس کو ویشوال آرٹ کہتے ہیں تو فلم اور ٹیلیویشن جو ہے وہ ہمارے یعنی اس میں آتی لیے ٹیکٹیک بھی دیکھا جائے پرفارمنگ آرٹس کے اندر نہیں آتی لہذا یہ جتنی دنیا بھر میں یونیورسٹیز ہیں یا ایسے ادارے ہیں وہ جوڑے ویشوال آرٹس سکول کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جہاں فلم بھی سکھائی جاتی ہے ٹیلیویشن کا کام بھی سکھائی جاتا ہے پرفارمنگ آرٹس وہ ایک پیوریسٹ اور اور سب سے زیادہ قدیم ایک آرٹ ہے کہ آپ آرڈینس کے لیے پرفارم کریں ان کے سامنے وہ بیٹھے ہو اور آپ پرفارم کریں اس میں تو آدھاکاری آگئی اس میں ڈراما آگیا جو ہے اور اس میں میوزک آگیا اور رکس اور میزک میں گائی کی بھی آگئی اور انسٹرمنٹ سب کچھ آگیا لہذا ہمارے ہاں دو ڈسپلن ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اب ہمیں تقریباً پندرہ سال سے اوپر ہو گئے کام کرتے ہوئے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا اور جتنے بھی ہمارے کامیاب جن کو واقعی ڈپلوما مل گیا اور وہ پاس ہو گئے جو امتحان یا پورا کورس انہوں نے کامیابی سے کر لیا وہ تقریباً سب کے سب اپنی فیلڈ میں اپنی جو سپیشیالیٹ تھی اس میں وہ گینفولی امپلوئیڈ ہیں وہ سب کام کر رہے ہیں کوئی فارغ نہیں ان میں سے بیٹھا ہوا جس نے کوئی ساز بجانا سیکھا جی وہ کر رہا ہے نفیر صاحب کا ایک شاگرد ہے جو ملیشیا میں اس وقت ہے اور ان کا جو اورکیسٹرہ ہے ملیشیا کا اس میں وہ پرفارم کرتا ہے اور اسی طرح لوگ ہیں ایسن باری ہیں اور بھی لوگ ہیں جو ایکٹرز ویکٹرز نکلتے ہیں ناپا سے جی جی وہ کیا ہمارے مین سٹریم ٹی وی فلم حالانکہ ویسے اس طرح کی ٹی وی ادھاکاری ناپا نہیں سکھاتا آپ نے بتایا ہے لیکن پھر بھی یہ بھی ایک بہت مزید کی چیز ہے ایک ٹیلیویشن کا ایکٹر وہ تھیٹر میں اس کے لئے کام کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایک تھیٹر ایکٹر کے لئے اپنے آپ کو ایڈیپٹ کرنا ٹیلیویشن یہ بہت آسان ہے بلکل آپ ٹھیک ہے اور ہمارا ایک مائنر کورس ہے ایکٹنگ فور کیمرا وہ ہم ایک کورس ایک ٹرائمیسٹر میں چھوٹا سا پڑھاتے ہیں تڑکا کے طور نہیں وہ اس لئے کہ جو لوگ پڑھ کے جا رہے ہیں ان کو زیادہ تر کام جو ہے وہ ٹیلیویشن میں مل رہا ہے ٹیوی انڈسٹری میں مل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور بہت زبردست انیشیئیٹیو کیا ہے کہ دو ایک سبسیڈیئری ادارے ہیں ایک تو نیپا میوزک ہے جو میوزک کے جن کا ذمہ ہے کہ وہ میوزک کے پروگرام کریں جن میں کہ ہمارے پڑھائے ہوئے لوگ زیادہ شوکیس ہوں پڑھ پرفارم کریں یعنی جو پاس اٹھ ہو گیا ہے تو وہ اپنا سکل دیولپنٹ اس کو موقع ملنا چاہیے اسی طرح ہی ہمارا وہ نیٹی ہے نیپا ریپیٹری تھییٹر اس کو کہتے ہیں تو وہ بھی پلیز وغیرہ کرتے ہیں اپنے ہی پڑھائے ہوئے لوگوں سے اب تو ہمارے پڑھائے ہوئے لوگوں میں اچھے بھلے ڈائریکٹر یعنی جو تھییٹر ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہم اس کا جو خرچہ ہے وہ برداشت کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور جس سے کراچی شہر میں جو ہے وہ روایت جو ہے تھییٹر کی وہ خاصی پچھلے دس سالوں میں ریوائی ہوئی ہے اس کا ایک یہ بھی پیمانہ ہے کہ جب دوہزار آرٹھ میں ہم نے پہلا پلے کیا ان دوہزار پانچ میں پہلی جب ہماری کلاس جو فائنل پاس آؤٹ ہوئی اور ہم نے ایک پلے کیا تھا گو کہ اس سے پہلے بھی کیا تو ہمارے پاس فسیلٹی نہیں تھی ان ہاؤس تھییٹر کی اب ہے ٹھیک ہے جو پہلے نہیں تھا تو ہم نے آرٹس کانسل میں جو وہاں پہ وہ ڈراما کیا تھا اور وہاں پہ اس سے پہلے کافی عرصے پہلے تک کوئی ڈراما ہوا ہی نہیں تھا اچھا اب یہ حالت ہے کہ آرٹس کانسل کا جو ہال ہے اس کی اتنی زیادہ بوکنگ ہے کہ ہمیں نیپا کو وہاں گنجائش ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے ایک بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو کلچر تھا جو ڈائ آؤٹ ہو گیا تھا وہ ڈیویلپ ہوا ہے وہ ڈیویلپ ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے یہ ایک دو سال میں اثر نظر نہیں آتا اب تکریبا ناپا کو پندھرہ برس ہو گئے تو یہ دس پندھرہ برس میں ہی وہ پورا کلچر روایب ہوتا ہوں ہمیں نظر آنا بالکل اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا میرا پیرنٹ ادا رہا ہے یعنی میں if I'm a monster I'm a monster because of Pakistan television تو ان کی بھی تھوڑی سی میں کہوں گا کہ وہ ہے کہ پچھلے دنوں ہی میں ریپورٹ دیکھ رہا تھا چھ مہا پہلے اس دن تھیٹر ڈے تھا ٹھیک ہے تو پورے پاکستان کے تھیٹر کی بات ہوئی سوائے نیپا کے اور میں حیران رہ گیا کہ کراچی سٹیشن کے لوگ ہیں وہ کتنے دور ہیں اس ایکٹیویٹی سے کیونکہ عام طور پر یہاں ہوتا ہے کہ فون اسلامباد سے آئے کہ فلان چیز کور کرنی ہے تو ہی کر لیتے ہیں اچھا خود اپنے علاقے میں اتنے مؤثر شاید نہیں ہے آپ مجھے فون کیا کرے میں اسلامباد سے فون کروں گا یہ 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 مجھے پتا چل گیا کہہ دوں گا لیکن مجھے پتا نہیں کہ یہ پروگرام بن رہا ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ تھیٹر ڈے کے اوپر کوئی سپیشل پروگرام بن رہا ہے تو میں ضرور فون کرتا اچھا خود چکر یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ ریڈیو پاکستان ہے پی ٹی وی ہے نیپا ہے کراچی آرٹس کاؤنسل پاکستان نیشنل کاؤنٹ پی این سی ہے اور لوک ورثہ ہے ان کو تو ایسی ہینڈ ان ہینڈ جل ان کر کے چلنا چاہیے ایک دوسری کی سپورٹ بننا چاہیے تاکہ مطلب جہاں پہ اگر کسی کوئی کمی ہے وہ وہاں پہ اس کو سینرجی اگر یہ سینرجی بن جاتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے بننی تو اس سے یہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی چیز اوورلیپ نہیں ہوگا مطلب کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں پی این سی کو پتا ہے یا یہاں کراچی آرٹس کاؤنسل کو پتا ہے یا ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں بلکل مجھے پتا چل جاتا ہے وہ غیر سرکاری طور پر ہم کیونکہ اس طرح ملتے نہیں ہیں تو میں خوج رکھتا ہوں تو کئی دفعہ ہم نے اپنی جو پرفارمنسز ہیں ایک ہفتہ دلے کر دو تاکہ وہ ہمارے لوگوں کو پورا سال کچھ نہ کچھ ملتا رہے پھر اجی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت سٹودنس ہیں جو پرفارمنگ آرٹس پڑھ میں کے لیے آئیں سیکھنے کے لیے آئیں جب آپ مرکے دیکھتے ہیں ویلیویج کرتے ہیں مجھے پرسنٹیج بتائیے نیچرل تیلنٹ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے اور آپ جیسے ادارے جب کام کرتے ہیں اس نوجوان پہ یا اس لڑکے لڑکی پہ ایک سال دو سال چھ مہینے تو وہ سکھانے کا کتنا پرسنٹیج اور نیچرل ٹیلنٹ کتنے کہتے ہیں یہ تو یہ بارن ایکٹر چیز او بارن سنگر تو یہ بارن ایکٹر اور بارن سنگر والے کے ساتھ ناپا پھر کیا کرتے ہیں میں اب آپ کو بزارتا ہوں کہ اس میں یہ ہمارا ایک اشتہار تھا جو پہلا اشتہار ہم نے ٹیلیویشن پہ بھی وہ چلا اس میں ہمارا کلیم یہ تھا کہ زیا صاحب زیا مویدین ہمارے پریزیڈنٹ ہے تو وہ آکے یہ کہتے ہیں کہ 1% is ڈیلنٹ اچھا اور 99% کی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے تو ایک لڑکا آیا اس میں یہ اوڈیشن میں تو اس نے کہا کہ جو بھی اس کو کہا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ اس نے بہت اچھا نہیں کیا ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ اوڈیشن کہلیں جو بھی ٹیسٹ جو ٹیسٹ تو میں نے کہا کہ جی وہ تمہارے میں مدہ تمہیں ہم نہیں رکھ سکتے تو اس نے کہا جی میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں آپ ہی نے کہا تھا 1% ٹیلنٹ ہے اور 99% آپ کام کرائیں گے تو آپ کرائیں تو وہ خالد احمد صاحب ہاں بیٹھ ہوئے تھے تو ان کا بڑا اچھا جملہ تھا انہیں کہا بھئی ہم تمہیں 1% تلاش کر رہے ہیں تو تو اصل میں اور یہ میوزک میں بھی ہے کہ آپ میوزک بلکل کر سکتے بغیر سیکھے بھی کیونکہ آپ کی سرشت نہیں شامل ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے میں اس پوائنٹ او ویو سے بات کر رہا ہوں ایک تو آپ شوق کیا لانے میں جان رہے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا نہیں ہاں وہ لوگ جو میوزک کو اپنا پروفیشن بنائے یعنی جو جیسے میں نے اپنے بچے پالے میوزک کر کے پالے زیادہ تو ادھاکاری بھی کی لیکن میوزک میرا وہ ہی تھا تو وہ لوگ جو اس کو پروفیشن بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا اسی فن میں اسی فن اپنے اس چوزن فن میں وہ اس لئے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم نے اوہر دے یئرز ہی دیکھا ہے کہ جس نے تعلیم حاصل گو کے نہیں تھے ایسے مواقع نہیں تھے ایسے سکول نہیں تھے پاکستان میں لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو لگے رہے اور کام بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ سیکھتے رہے ٹھیک ہے اور کسی نہ کسی استاد کے ساتھ جوڑے ہوتے تھے تو ایسے لوگ جو سیکھ کے آتے ہیں ان کی شیلف لائف پڑھ جاتی ہے اچھا واہ شیلف لائف اچھا جو بغیر سیکھے کچھ کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے تو آتے ہیں پر دین دے ٹیکن اور بائے پیپل ہو کمیگ فرم بہائین بگوز وہ اسی ٹیلنٹ پہ کام کر رہے ہیں یا اسی ریسورس پہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ 1% ہے یا 25% ہے اتنا بھی پرسنٹ ہے لیکن وہ اسی پرسنٹج پہ اچھا وہ تو سب کو ہی ملتا ہے اچھا اب اس سکل کو جب آپ کے پاس آجائے تو آپ ایسے لیول پہ لے جائیں کہ جہاں جو باقی لوگوں کے لیے مشکل ہو جائیں کیونکہ ہم بتاتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو تھیٹر میں بھی اور میوزک میں بھی کہ ہماری فیلڈ میں کوئی برونز میڈل کوئی سلور میڈل نہیں ہوتا اچھا اس میں صرف گولد ہوتا ہے you have to be the best because there is no place for second best ہوئے ہوئے تو یہ تف فیلڈ بڑا اکھا کام ہے یہ اکھا کام ہے اور یہ بھی ہے کہ اس سکل کو آپ نے develop کرنا ہے اور یہ ایک اور چیز ہے جو اسی حوالے سے ہم بچوں کو بتاتے بھی ہیں کہ یہ پیشن ڈریون پروفیشن ہیں پر فارمنگ آرکس یہ پیشن ڈریون پروفیشن ہیں یہ پیشن ڈریون پروفیشن ہیں یہ مونی سپننگ پروفیشن نہیں ہیں یہ بزنس ٹیڈیز نہیں ہیں اور اگر آپ کو اس پیشن کے اندر پیسہ ملنے لگ جائے تو تو بہت اچھی بات ہے لیکن پیسہ کمانے کے لیے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ you are driven by your passion تو کسی بھی فیلڈ میں آپ پانچ چھ سات آٹھ دس سال گزار لیتے ہیں تو آپ کا نام ہو جاتا ہے then money is the logical consequence of that name اور اس نام بنانے کے لیے پیشن ڈریون پروفیشن اشتر صاحب موجود ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے رائزن پاکستان میں بریک سے باپس آئیں گے تو میں اشتر صاحب سے ضرور جانا چاہوں گا کہ ناپا میں اس وقت کتنے سٹیوڈنس ہیں کتنے ہر سال انٹریسٹ کا اظہار کرتے ہیں کتنوں کو داخلہ نہیں ملتا یا سب کو مل جاتا ہے یہ مہنگا ہے سستہ ہے اور کیا مطلب آزاد کشمیر کے کسی گاؤں سے لے کے بلوچستان کے کسی گاؤں سے سندھ کے گوٹ تک کیا کوئی بھی آج ہمارا پروگرام دیکھ رہا وہ کہتا ہے اچھا میں تو بڑا امپریس ہوا ہوں ناپا سے میں نے ناپا میں جانا کیوں اگمزیشن بننا چاہتا ہوں is it just like that کہ آپ اٹھے اور آپ نے apply کیا وہ کیا steps کیا ہیں کہ آپ ناپا کیا کا student بنتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد رائزاں 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 پاکستان Welcome back to Rising Pakistan Director of Programs and Administration National Academy of Performing Arts کراچی یعنی کہ ناپا کراچی جناب Arshid Mehmood sahab آج ہمارے ساتھ موجود ہے اور اور ان کے نام سے ایک میوزیشن کی حیثیت سے ایک اداکار کی حیثیت سے ایک کلچر موسیق ایکٹویسٹ کی حیثیت سے کون نہیں جانتا لیکن آج ہم مرائی طور پر ان سے یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر 1% ہو تو باقی 99% کیسے حاصل کیا جائے 1% تو 99% کی ریشو زیاد صاحب نے بڑی زمددس بتا دی اچھا صاحب یہ بتائیے کہ ٹوٹل ناپا کی کپیسٹی کتنی ہے اس وقت کتنے سٹودنٹس ہیں اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ ناپا میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو کیا طریقہ سوال ہو گا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ کسی بھی performing arts school میں دنیا بھر میں یہ ہے اس وقت جو ہے سب سے زیادہ پریسٹیجیس performing arts school جو ہے وہ ہے جولیارڈ which is in new york ٹھیک ہے اچھا وہاں پہ جو teacher اور student ratio ہے that is one to three for three students there is one teacher اچھا تو یہ performing arts کی ایک بہت بڑی اس لئے یہ ساری چیز بہت ایکسپینسیو بھی ہو جاتی ہے کہ ہماری کلاسیں بہت بڑی نہیں ہو سکتی ہیں مدھر نفیس صاحب ہیں یا راہت صاحب ہیں اگر ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ان کی کلاس میں دس سے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ چیختے ہیں کہ ہم نہیں بتا سکتے سب کو 8 دس سے زیادہ 8 دس سے سٹودنٹ زیادہ نہیں ہو سکتے ہم نے بڑی مشکل سے 10 یا 12 سٹودنٹس جو ہیں وہ رکھے ہیں اس سال تو بہت ہی وہ ہوا کہ ہمیں تھییٹر میں بھی اور میوزک میں بھی جو وہ کلاسز ہیں خاص طرح ووکل میں ان کو ڈیوائیڈ کرنا پڑا ہے ان گروپس کیونکہ ہوتا گیا کہ یہ ساری انڈیویجل ڈسپینسیشن ہوتی ہے مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ پاکستان کو پاکستان کہتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ چیز جو ہے کہ آپ کی زبان دانت سے آگے آ جائے گی ٹھیک ہے سین کہنے میں ہاں پاکستان یہ نہیں آپ نے پریکٹس چیز کرنی کہ زبان دانت کے آگے نہ ہے ٹھیک ہے پیچھے رہے گی تو سین آپ صحیح بلکل ٹھیک ہے یہ پریکٹس سے صحیح ہو سکتی ہے چیزیں ٹھیک ہے اب یہ اب جو اس میں ہے وہ اس کے ساتھ جو بیٹھا اس میں نہیں ہے تو آپ کو انڈیویجول اٹینشن دینی ہوتی ہے مثال میوزک کی کلاس میں اس طرح کی چیز ہوتی کہ ایک لڑکا ہے جس کا سورکا لگاؤ تو بہت اچھا لیکن اس کی لئے اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کو لئے کے بارے میں کچھ بتانا ہے اچھا کسی کی لئے بہت اچھی تو اس سے گلے سے سور اتنا اچھا نہیں وان سائز فٹس آل نہیں چلے نہیں چلتا وہ ہر سٹورنٹ کی کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کو بتانا ہوتا ہے تو لہٰذا ایک دس کی انہوں نے لگائی بھی یہ قدغن تو اس حساب سے اگر دیکھیں اور جتنے کورسیں ہم پڑھا رہے ہیں اس میں تیس لوگ تو صرف تھیٹر میں ہوں چاہیے کہ وہ تین سال کا کورس ہے اور جو میوزک ہے کیونکہ اس میں گٹار اور پیانو اور گانا جو ہے یہ مین ہے تو ہاں ستار کے بھی سٹورنٹ ہے تبلے کے بھی ہیں لیکن وہ کم ہے ایک دو ایک دو ہے اس میں زرہ رشت زیادہ ہوتا ہے تو اگر سب میں دس دس ہی ہو تو یہ چار پانچ چالیس اور ان کا چار سال کا ہے تو آپ کے سو سو دیڑھ سو سوا یہ ہوگے اور وہ ملا کے دیڑھ سو ہوگے سے زیادہ آپ لوگ رکھ نہیں سکتے میں نے حساب ایک دفعہ لگایا تھا اور جو ہم نے بتایا بھی ہے سرکار کو کہ ہم نائنٹی سے زیادہ جب رکھتے ہیں تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے نائنٹی سے زیادہ نائنٹی سے زیادہ نہیں اس لحاظ سے دکھا جائے کہ فارمی سطح کا ادانہ ہے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ دیکھیں خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ وہ جب آپ نائنٹی رکھتے ہیں تو نائنٹی پاس بھی نہیں ہوتے یہ بھی تو ہے کہ کورس کی رگر ہے اس سے بھی ایک ڈروپ آؤٹس کی ہائی ریشو اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ رکھیں لوگ تو جو ڈروپ آؤٹس ہونے والے ہیں بیچ میں کیونکہ محنت نہیں ہوتی آتے ہیں پورے پاکستان سے سٹونٹس آتے ہیں پورے پاکستان سے نہیں آتے زیادہ تار کراچی کے لڑکے ہیں اور کیونکہ دیکھو پرفارمنگ آرٹس دنیا بھر میں وہ ہوتا تو شہروں میں ہی ہے اگر میں آپ سے ویسٹ اینڈ کی بات کروں تو آپ لندن کہیں گے میں براؤڈ وے کہوں تو آپ نیو یورک کہیں گے تو یہ شہروں میں ہوتا ہے یہ ہم کہہ بھی چکے ہیں سرکار سے کہ نیپا کے کیمپسز جو ہے وہ لاہور جتنے بڑے شہر ہیں ملتان فیصل آباد لاہور حیدر آباد میں بھی سکھر پشاور کوئٹا یہاں پہ تو ہونے ضروری ہے ہمارے شہر کو بھولی گیا پنڈی اسلام آباد پنڈی اسلام آباد چلیں وہاں بھی چاہتے نہیں سارے بنوانیں ایک ادھر بھی بنوانیں ہماری تو کوشش ہے کہ جو جتنے بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ نوجوان لوگ ہیں جن کی تھوڑی سی یعنی آرٹسٹک اس میں یہ آپ کی پروپوزل ہے یا یہ خیال ہے اس کے بہت زیادہ پیسا چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ پیسا چاہیے ہوتا ہے نہیں پیسا نہیں چاہیے ہوتا اور دیکھیں ایک پر سٹورنٹ آپ سمجھ لیں ایک تو تعداد کم ہے جس بھی سکول میں آپ جائے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ لاہور میں ہم دو سا لوگ رکھ لیں گے وہاں بھی دس دس کے ساتھ آپ کو رکھنے ہوں گے تاکہ وہ ایک انڈیویجول پڑھائی جو ہے ان کی صحیح رہے اور سٹینڈرڈ ان کا صحیح رہے تو کچھ بھی نہیں مددہ جو اب ریسورس ڈیویلپ ہو چکی ہے سارے کورس بن چکے ہیں صرف یہ ہے کہ وہ جو وہاں کے ٹیچر ہوں گے ان کی ٹریننگ بھی ہم کرنے کو تیار رہے جو ہم نے ایک دراصل ہمیں خیور پختون کا حکومت نے بھیجا تھا خط کہ آپ یہاں کھولے آکے پشاور کیمپس کھولیں تو وہ اور ان کی کیبنیٹ نے بھی اپروو کر دیا تھا اور وہ ہمیں لگتا تھا کہ بہت جلدی ہو جائے وہ بھی ابھی نہیں ہوا تو شروع نہیں ہوا تو اس میں ہم نے یہی سوچا تھا کہ جو ہم تیچر بھی جو لیں گے وہ وہاں سے سیلیکٹ کریں گے پھر ان کو ٹرین کریں گے کیونکہ پڑھانا کیا ہے اور اسیس کس طرح کرنا ہے کیونکہ ایک سکول میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے کیا پڑھانا ہے دوسرا یہ کہ جو پڑھایا ہے اس کا امتحان کیسے لینا ہے تو یہ سسٹم جو ہے وہ جو ڈیویلپ ہو چکا ہے اور اب آگے اس کی تیکس بکس بھی بن چکی ہیں جو پڑھانے کی وہ ڈاکیمنٹ ہو گیا موڈیولز بن گئے ہیں ان کی ٹیکس بکس بن گئے ہیں وہ سب چیزیں تیار ہیں جو وہاں لے جا کے شروع ہو جائے صرف آپ کو وہاں کی ٹیچرز کی ٹریننگ کرنی ہوگی مثل ان ڈکشن کی کلاس ہے تھیٹر میں جو جیاسب لیتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک مارکت اولارہ کلاس ہے اس کو پورے پاکستان کو لینی چاہیے اور خاص طور پر جو خبرناہ میں پڑھتے ہیں اور یہ سب لوگ ان سب کو تو لینی ہی چاہیے بلکہ کہ ڈکشن تاکہ صحیح ہو تو وہ ہم آن لائن بھی کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی کیمپس ہیں جتنے بھی ہو فرص کرے کوئٹا میں پشاور میں اسلاحماد میں لاہور میں کراچی میں وہ ڈکشن کی کلاس کا وقت وہ رکھیں گے کہ جب کراچی میں ہو تو وہ باقی جگہ پہ بھی ہو یہ تو کیسے زبردست چیز ہوگی کہ زیا صاحب کلاس لے رہے ہوں اور آن لائن سب بچے ابھی جب میں یہاں ان سے اجازت لینی تھی کہ میں ٹیلی ویشن پہ جا رہا ہوں آپ سے کے ساتھ پروگرام کے لیے تو وہ کلاس لے رہے تھے مجھے کلاس میں جا کے ان سے اجازت لینی پڑی کہ میں ذرا تھوڑی دیر کیلئے جا رہا ہوں زیا صاحب ایسے سخت باس ہے دیکھیں ہر وہ باس سخت ہوتا ہے جو ڈیٹیل میں آپ سے کام کرا سکے اور خود بھی ڈیٹیل میں ایک آخری ڈیٹیل تک وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نے بات شروع کی تو کہاں پہنچایا یعنی ریزلٹ اورینٹیل جو بھی شکس ہوگا تھوڑا سا ڈیفکل باس ہوگا تھوڑا سا ڈیفکل ہوگا اور پھر وہ پرفیکشنسٹ بھی ہے وہ تو خود بھی اپنے آپ کو بھی مافت نہیں کرتا ہے ہماری فیکلٹی نے دیکھا ہے کہ وہ خود کو کوسرے ہوتے کہ میں نے کیا کیا مجھے ایشنا ایشنا ایسے کرنا چاہیے تو وہ تو ہمارے ہم اور آپ کے لئے تو بڑی خوشبختی ہے آپ سب پوری فیکلٹی کے لئے کہ آپ زیا مہیودین جسے لیونگ لیجنڈ کے ساتھ آپ کو کام کریں اور وہ سٹوڈنٹ بھی وہ سٹوڈنٹ جو پڑھ رہے ہیں اور مجھے خوشی بھی اس بات کی ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جس زوق و شوق سے ان کی کلاس میں جاتے ہیں کہ ان کو بھی احساس ہے کہ یہ بہت ہی زبردست کلاس ہے سب کا یہ ہوتا ہے اور جو پڑھ بھی چکے ہیں جو پاس آؤٹ بھی ہو چکے ہیں عرشت صاحب ہم نے ارادہ تو کیا تھا کہ ناپا کے لئے کوئی بات آج نہیں کرنی اور پڑھایا جا سکتا ہے اور کیوں پڑھایا جا سکتا ہے لیکن ایک ہلکا سا دل کر رہا ہے کر لو مجھے بتائیں کہ اب آپ ایکچوال میزک خود جو میزک کھیلا کرتے تھے اس کا ٹائم ملتا ہے کام ملتا ہوتا اس کا جواب جو ہے very good question what is your next question نہیں نہیں وہ مل جاتا ہے وہ مل جاتا ہے کیونکہ ہمارے خاصے ہیں گریجویٹس ہیں میزک والے وہ میری جان کو آئے رکھتے ہیں اور میں ان کے لئے کام کرتا رہتا ہوں اور جلد ہی آپ دیکھیں گے کچھ ایسی چیزیں میری بنائیوی نئی چیزیں جو ہمارے سٹونٹس گائیں گے کیونکہ آج کل کووید نائنٹین کی وجہ سے یہ رسٹکشن ہے کہ آپ تھییٹر میں نہیں بلا سکتے ہم ہر سال ہی کافی ہنڈرین ففٹی تری نائٹس ہم پر فارم کرتے ہیں ہمارے سٹونٹس یعنی یہ تکریبا ہر تیسری ایبریج دیکھا جائے تین سو پیسچ میں سے دیڑھ سو تو ہر تیسری چوتھے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے تو لیکن اب ہم نے سوچا ہے کیونکہ کافی عرصے سے کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا وہ بند تھا تو ہم سوچا ہے کہ ہم ویڈیو گرافی کر کے اپنی پر فارمنس کی اپنے وہیں تھییٹر میں تو ہم اس کو آن لائن دکھائیں لیکن ارشد صاحب یہ کوویڈ چوویڈ بھی جلدی اپنے افتتام تک پہنچے گا انشاءاللہ دل نہ امید تو نہیں نا کام ہی تو ہے دل نہ امید تو نہیں نا کام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے یہ گزر جائے گی اور پھر ہم سب ویسے ویسے کریں گے ارشد صاحب بس ہے بسیارا تو ہمارے ساتھ باتیں کرکے لصفی بہت آتا ہے تو ہمیشہ سے اور میں بڑے شوق سے آپ کے پروگرام میں آیا ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے نیشنل اکیڈمی اپ فارمنگ آرٹس کے بارے میں مجھے موقع دیا بات کرنے کا کیونکہ اس میں ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے کلچر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی سیولائزیشن کا ایسنس ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا کلچرل ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں ایک ہے کہ وہ جو پہلے ہو چکا ہے اس کی پریزرویشن ہماری زمداری اور جو اس وقت ہو رہا ہے اس کی ڈیویلپمنٹ تو جو اس وقت کلچرل دیویلپمنٹ ہو رہی ہے نیپا کی پلیسمنٹ وہ اپسٹریم ادارے کی ہے کہ وہ چیزیں ڈیویلپ کر کے نیچے بھیج رہے ہیں فیلڈ میں اور وہ لوگ مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ دیویلپمنٹ ہوگا اسی طرح ہی ہماری جو ہمارا ملک ہے وہ اور مضبوط ہوگا اپسلوٹلی اپسلوٹلی سرہ thank you very much all the best بہت شکریہ آپ تردشریف آبریکہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے رائزنگ پاکستان میں یہ خصوصی نشست ایکسپیرینس کی اپنے خیال رکھی گا زندگی نیندی اجازت پھر ملے گے خود حافظ موسیقی 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 موسیقی